اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب ہم سب بھی خیریت سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا یہ سنڈے کا دن ہے اور ہم لوگ آؤٹنگ کے لیے جا رہے تھے اہمین انو یہاں پر بھی کافی گرمی کا موسم سٹارٹ ہو گیا اور آپ سب کے ہاں کیسے آپ موغیدر ہے کہ آپ کس کنٹری سے ہیں اور کس کیسے موغیدر ہے اور ویسے تو آج کل تمام کنٹری میں تقریباً گرمی ہے تو سمر کا ویدر ہے اس وجہ سے اور اسے بھی ایک انجوائی کرنے کا انجوائی کیا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم لوگ آؤٹنگ سی سائٹ پر جا رہے ہیں اور وہاں پر کافی اس ویدر میں جا کر بہت اچھا اور پشوار موسم لگتا ہے تو ہم لوگوں نے بھی ریسائٹ کیا کہ آج سی سائٹ کی طرف ہی جاتے ہیں اور آج ہم ایمینو میں جا رہے ہیں موسیقی موسیقی اچھا تو یہ ہورینکو ہم نے پرام میں بیٹھایا ہوا ہے بیسے ہی اگر اسے بٹھاتے ہیں تو بہت شرارتیں کرتی ہیں اس وجہ سے پرام میں یہ کور بھی رہتی اور دوسرا شرارتیں نہیں کرتی گاڑی میں تو لیکن یہ برو میں بیٹھ کر اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے اچھا تو یہ دوسرا کلپ ہے اس میں یہ ہے اکس رائے یہاں پر کافی اچھی ہے اگر آپ رٹی وزٹ کرتے ہیں تو آپ یہ اس جگہ سے ریزنیبل شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اکس رائے سے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ سب ہوتلز ہیں یہ کافی ریزنیبل آپ کو یہاں سے رومز پر مل جاتے ہیں اچھا تو ہم یہ پہنچ چکے ہیں مینونو اور یہ سی سائیڈ ہے اور یہاں سے شپ بھی جاتی ہے مختلف جگہوں پر کچھ سٹیز میں بھی جاتی ہے جیسے کہ برسہ اور دوسرا یہاں پر آئیلینڈ بغیرہ بھی جاتی ہے اور راؤنٹ کے لیے بھی شپ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے تو ہم لوگ ابھی تو شپ پہ نہیں جا رہے ہیں لیکن ہم پہلے جا چکے ہیں شپ پہ آئیلینڈ پہ گئے تھے ہم لوگ اور ایک بار برسہ گئے تھے لیکن ابھی کیونکہ شام ہو چکی تھی تو برسہ تو بھی نہیں جا رہی ہے کیونکہ صبح میں جاتی ہے شپ پہ برسہ شام میں صرف ایک ٹور کے لیے جلسٹ ٹوینٹی منٹ کے لیے یہاں پہ راؤنٹ کے لیے جاتی ہے یہاں پہ آپ کو شپ نظر آ رہی ہوگی تو وہ جا رہی تھی جو کہ ٹوینٹی منٹ کا راؤنٹ دے رہی تھی تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ریلیکس موڈ کے لیے یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور ہم لوگ شپ پہ نہیں جا رہے ہیں تو کیونکہ بچیاں ہمارے ساتھ تھے تو اس وجہ سے ہم لوگ یہی پر پیٹھ گئے تو یہاں پر کافی یہ اپنے جو شپ دے کی اور یہ جو شپ تھی اس میں کلب ٹائپ شپ تھی اس میں جیسے کلب تھا تو وہ اس نے لمبا ایک ٹور لینا تھا اور جو آپ کو یہ پیچھے سے جب شپ نظر آ جوں میں نے زوم کیے تو یہ ایک دوسرے سٹی کے لیے جانے کے لیے ریڈی تھی اور یہ شپ ایک بڑی اور شپ تھی یہ راؤنڈڈ ایریا ہے جو ایملون کے پاس یہی پر آپ کو میٹرو سامنے ملتی ہے آپ کو اتنا ڈسٹنس نہیں ملتا چلنے کے لیے تو آپ کو یہ بہت قریب پڑتا گر آپ میٹرو سے آتے ہیں اچھا تو یہاں پر ہرین اپنی کچھ کھانے پینے کی چیزیں مصروف ہے اور ملیہ بھی بہت مزے کر رہے تھی انجوائے کر رہے تھی تو ہم لوگوں نے فش برگر یہاں پر ٹرائے کیا اور کافی ٹرائے کی بس یہ جیزیں نہیں لیکن فش برگر بہت کیونکہ یہ لوگ سپائسی کھانا نہیں کھاتے اور پاکستان انڈین جو ہوتے ہیں وہ کافی سپائسی جو ہے وہ پسند کرتے ہیں تو یہ فش برگر ہم لوگوں نے ٹرائے کیا لیکن وہ بہت ہی جسے بولتے ہیں کہ بہت پھیکا پھیکا مطلب یہ کچھ بھی اس میں مسالہ جات وغیرہ نہیں تھے نون سپائسی تھا اور یہ ملیہا تو بہت خوش تھی یہاں پر اسے کیونکہ باہر آکے سے بہت اچھا لگتا ہے اس اجاز سے بھی اچھا یہ جو شپ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹوئنٹی منٹس کا جو ہے میں نے آپ کو بولا کے راؤنڈ دے رہی تھی تو وہ یہ شپ ہے اگر آپ آتے ہیں یہاں پر تو ڈے کے ٹائم پہ آئیے گا کیونکہ ڈے کے ٹائم پہ کافی آپ کو پورا ڈے اس میں مل سکتا ہے ڈے میں یہاں کافی ڈیونچر ہوتا ہے کرنے کے لیے آپ کو بہت ٹائم ملتا ہے شپ پہ جانے کے لیے بھی کیونکہ ٹائم کنزیوم ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں اور یہ جو میں نے بھی کلوز کیا یہ ہے گلاٹا ٹاور تو یہ گلاٹا ٹاور بھی اس کے قریب بھی پڑتا ہے اگر آپ ایک بار آتے ہیں جو نیچے آپ کو لائٹنگ نظر آ رہی ہے یہ سب ریسٹوئرنٹ ہیں اور یہاں پر بھی آپ بھی جا سکتے ہیں ایمیرونو بھی جا سکتے ہیں تو ایک بندے میں آپ یہ اپنا پورا ٹور کمپلیٹ کر سکتے ہیں سامنے یہ آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے اور یہ سامنے ہی یہاں سے آپ کو میٹرو سٹیشن نظر آ رہا ہے تو یہ میٹرو سٹیشن اس کے واکنگ ڈسٹنس پر آپ کو ملتا ہے اور آپ کوس جدیشن نظر آ رہا ہے موسیقی 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 اللہ حافظ